اسلام علیکم آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے فیسی ازم اور دوسرا جو ہے وہ ہے نیزی ازم آپ جو ہے فیسی ازم کیا ہے فیسی ازم جو ہے ایک گورنمنٹ کی آپ جو ہے ٹائپ کہہ سکتے ہیں جو کہ بالکل ڈکٹیٹر شیپ کی طرح ہی ہے جس طرح ڈکٹیٹر شیپ جو ہے گورنمنٹ کی ایک ٹائپ ہے اسی طرح فیسیزم بھی جو ہے اس کو آپ ڈکٹیٹر شیپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک بندہ جو ہے وہ جناب ڈیموکریسی وہاں پر ہوتی ہے یعنی کہ وہ ووٹنگ کے ذریعے ہی آتا ہے لیکن اس کی اپنی پارٹی ہوتی ہے اور وہ اس کی جو پارٹی ہے وہ نیشنلائزیشن کے اوپر بیز کر رہی ہوتی ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیشنلائزیشن کیا ہے تو نیشنلائزیشن جو ہے کسی بھی جو جتنے بھی سوسائیٹی کے اندر روایات ہوتی ہیں کسی ایک روایات کو بیز منا کر اس پر جو ہے اپنی پارٹی بنا لینا اور پھر لوگوں کو اس پر جمع کر لینا یہ نیشنلائزیشن ہوتی ہے مثلا کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی پارٹی بنا لے کہ جناب ریس کی بیز کے اوپر نسل کی بیز کے اوپر بنا لے کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی لینگویج کی بیز کے اوپر جو ہے پارٹی بنا سکتا ہے کہ میں جناب میں پنجابیوں کا دفاع کروں گا میں سندھیوں کا دفاع کروں گا اس پر میری پارٹی ہے کسی طرح کوئی بندہ جو ہے وہ جناب کسی اور چیز کے اوپر جو ہے بیس رکھ کر وہ اپنی پارٹی بنا سکتا ہے تو اس طرح جو ہے سب سے پہلے اٹلی کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا محسولینی تو اس نے جو ہے اپنی پارٹی بنائی تھی اور پھر یہ اس نے الیکشن بھی لڑا تھا یہ جیتا بھی تھا تو اسی کے بعد جو ہے یہ ٹرم بہت زیادہ کامان ہو گئی عام ہو گئی تو فیسی ازم جو ہے دراصل اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے بندہ لاب سٹک اور یہ ایک گورنمنٹ کی ایسی ٹائپ ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک بیس کے اوپر کسی بھی ایک پوائنٹ پر آپ نیشنلائزیشن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر آپ الیکشن لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں اور آپ اپنی حکومت قیم کرتے ہیں اور اس کے بارکس جو دوسری نازی ازم ہے یہ جو ہے نازی پارٹی تھی ہٹلر کی جرمنی کے اندر تو اس کی جو بیس تھی پارٹی کی وہ تھی ریس کے اوپر نسل کے اوپر یعنی کہ یہ ریس کے اوپر نسل کے اوپر نیشنلائزیشن کر رہا تھا تو وہاں پر جو ہے اس نے یہ کہا کہ جو یہودی ہیں ان کو جو یعنی کہ وہ غیر قوم ہیں تو اس لیے ان کو وہاں سے نکالنا ہے جرمنی سے ان کو جہاں بھی وہ ملے ان کو مارنا ہے تو غیر یہودیوں کی اس نے اپنی جماعت بنائی یہودیوں کے علاوہ تو اس کی وجہ سے یہ مشہور ہوا اور یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اس کے ساتھ مل گئے تو اس نے بھی نیشنلائزیشن کے اوپر جو ہے اپنی پارٹی بنائی تھی تو یہ نازی ازم کہلاتا ہے اور ان دونوں نے پھر جو ہے اپنے اپنے دور میں جو ہے حکومت کی محسولینی نے بھی اور نازی ازم نے یہ نازی پارٹی کے سربراہ ہیڈلر نے بھی اور یہی وہ ہیڈلر تھا جس نے دوسری جنگ عظیم جو ہے شوری کرنے والا یہی تھا اسی کی وجہ سے جو ہے دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی تو یہ فیشی ازم اور نازی ازم میں فارق ہوتا ہے فیشی ازم میں یہ بات ہوتی ہے کہ سٹیٹ جو ہے وہ سب کچھ ہوتی ہے انڈیویجوال کے جو رائٹس ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جاتی ان کی اتنی امپارٹس نہیں ہوتی جتنی سٹیٹ کی ہوتی ہے سٹیٹ کا جو ڈیفینٹس ہے سٹیٹ کے اندر جتنی بھی روایات ہیں ان کو جو ہے یعنی کہ سامنے رکھنا ہوتا ہے لیکن نازی ازم میں اس نے ایک پوائنٹ کو بیس بنا کر کیا کیا حکومت کی اور ہٹلر جو ہے موسیقی